بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ سب اچھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو مزید نبوئی کی بھی زیارت کرائے تو آج جمعہ کا دن ہے اور ہم مزید نبوئی میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لئے بھی دعائیں مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی یہاں پڑھ لے کر آئے اور جس جس کے دل میں بھی حسرت ہے مزید حسرت تو مجھے لگتا ہے ہر مسلمان کے ہی دل میں ہوگی کہ ہم بھی جائیں یہاں پہ اور یہاں کا جو رشت تھا نا آپ یقین ہی نہیں کریں گے جو میرات یعنی کہ تھسرے اور فرائیڈے کا رشت بے انتہا ہوتا ہے اگر دس بجے ہم لوگ نکل جائیں گے نا نماز کے لئے تو اندر جا سکتے ہیں مزید نبوئی میں ورنہ یہ جو یہ امریلے بنے ہوئے ہیں تو یہاں ہی پر ہی مزید نبوئی کے سہن میں ہی پڑھنی پڑھتی ہے یہاں پہ کارپیڈ نہیں بچھے ہوئے تو یہ کارپیڈ نہیں ہے یہاں لوگ جو اپنی جانمازی لے کر آتے ہیں وہ بچھا لیتے ہیں اور پڑھ لیتے لیکن یہ ہے کہ ایک حسرت ہوتی ہے اندر پڑھنے کی مسجد میں بیٹھنے کی اور یہ مسجد اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت ہے کہ بس اس کے نظارے ہی کرتے رہو بیٹھے ہو اس کو دیکھتے رہو یہاں پہ زمزم کا پانی بھی پیا ہم لوگوں نے اندر جانے سے پہلے کیونکہ مسجد نبوئی کے اندر ہی یہ زمزم کے سارے کولرز لگے میں ہیں اچھا اس میں تھنڈے اور گرم دونوں ہیں تو ہمارے پاس ٹائم بہت سارا تھا نماز شروع ہونے میں تو پھر سوچا کہ چلو ہم لوگ سب قرآن پڑھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی خالی فالتو باتیں کرتا ہی نہیں ہے بیٹھ کے اور اس کی فیلنگ کچھ اللہ کی یا قرآن پڑھنے کی فیلنگ بہت زبردست مطلب بہت زیادہ ہی مزا آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بس میں اس کو بیان نہیں کر سکتی اور مجھے یہاں پہ صرف قرآن پڑھنے میں بہت اچھا لگتا تھا دل کرتا تھا کہ بس بیٹھ کے پڑھتے رو کیونکہ وہ جو وائب ہوتی تھی اس مسجد کی اتنی پیاری تھی ماشاء اللہ اور یہاں سے نماز پڑھنے کے بعد ہم ہم زیارت کے لئے نکل گئے تھے اور یہ زیارت کی جو جگہ تھی وہ کافی دور تھی دو تین گھنٹے تو ہمیں لگی گئے تھے اور اس کے لئے ہم نے ایک کمفرٹیبل گاڑی بھی لی تھی کیونکہ اس میں سب آ جائیں اور ہمارے ساتھ ہماری خالہ بھی تھی وہ پاکستان سے آئی ہوئی تھی انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ہی عمرہ کیا اور ہمیں بہت مزا آیا ساتھ میں میرام سے پیچھے چل مارتے پہ جاری تھی کیونکہ یہ بہت بہت زیادہ دور تھا اور صرف آس پاس ماؤنٹینز ہی ماؤنٹینز ہیں یہاں پہ اس سعودی میں اور پھر بیچ میں رکھ کے ہم نے چائے شائع پی تھی نہیں پہلے نماز پڑی تھی اثر کی اثر کے بعد پھر وہ چائے لے کر آ گئے تھے وہیں سے اس کے بعد واپس سے ہم ہم نے کیا اپنا سفر پھر یہاں پہنچ گئے تھے ہم لوگ یہ شفا آبِ شفا اس کو بولتے ہیں آبِ شفا کا ہاں کوہاں تو یہ کوہاں جو تھا بہت زیادہ مطلب جگہ جو تھی بہت ڈینجر سی بنی ہوئی تھی ایسی خوفناک سی لیکن یہ جو کوہاں بنا ہوا تھا ہم کو اس کی زیارت کرنی تھی کیونکہ ہم نے اس کے بارے میں سنا تھا کافروں نے اس کے اندر زہر ڈال دیا تھا حضور کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر کچھ لوگ ان کے پاس گئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی پانی پی رہا ہے اس کا وہ مر رہا ہے مطلب جانور بھی مر رہا ہے اسے اور انسان بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد پھر اس میں اپنا لعب دہن ڈالا اور شہر ڈالا تو اس سے یہ پانی جو تھا وہ میٹھا ہو گیا اور اب اتنا شفا ہے اس کے اندر کہ اگر مطلب کسی کے کڈنی خراب ہیں کسی کا ہارٹ کا پرابلم ہے کسی کے وینس بند ہوئے میں ہیں ہارٹ کی تو اللہ تعالیٰ اس میں سب میں شفا دیتا ہے اور ہم لوگوں نے اس بابرکت پانی کو اپنے آپ سیف کیا اور لے کر آئے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس پانی کے لیے میں بہت بے چین تھی میں برابر میں کہہ رہی تھی کہ مجھے ابھی شفا کا کون دیکھنا ہے بہت اور اس پانی کا جو انہیں سسٹم کراوا ہے اس کے نل بھی بنائے انہوں نے بھار کے آرام سے بٹل بھر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم لوگ نے کافی بھرا پانی بھرا اور میری تو حالت ہی بہت خراب ہو گئی ایک اتنا لمبا سفر میں کریں نہیں سکتی پھر ہمارے پاس جو بسکٹ کے پیکٹ وغیرہ تھے یہ بچے میرے ان کو ڈالنے لگے اب مجھے تو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ یہ جنگلی کتے ہیں یہ کہیں مطلب کچھ کتھا بننا دکھا دیں لیکن نہیں بھائی وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارک مبارک کوئے کے پاس تھے تو یہ بھی تمیزدار تھے اور یہ دیکھیں کتنا پیارک کیوں لگ رہا تھا آج کی زیارت جو ہم نے یہ آبِ شفا کی کوئے کی کری تھی اور اس کے بات جو بھی زیارتیں ہم نے کریں وہ سب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گے اور آپ لوگ دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ آپ لوگ بھی آئیں گے یہاں پر اور رات کے جنر میں ہم نے البیک کھایا تھا کیونکہ ہر جگہ پہ یہاں پہ البیک ہی ہے اور بلوگ بس اتنا ہی تھا ہم آگے بھی آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے تو اپنا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ